حضرات آج بہت بڑا عالمیاں پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دو بچے دونوں بچے ہی ہمارے تقریباً قاری صاحب قبلہ جن کی آواز مدتوں ہمارے شعور میں رز گھولتی رہیں گی قاری ریاض الدین صاحب جن کی لاہوتی آواز ایک ایسی آواز تھی جسے سننے کے بعد لوگ چھوم جائے کرتے تھے اس میں ڈوب جاتے تھے وہ ناد کی سکے میں ہو یا تلاوت کی شکل میں ہو آدل میاں جو مستقل طور پر مسجد کے خادم تھے مسجد کے علماء کے خادم تھے مہمان اور خادم تھے یہ دونوں شہید ہو گئے دین کے راستے میں تھے نا ایک جلسے میں شکت کرنے گئے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے اور حادثہ پیش آ گیا اللہ ان کی مقصود مرائے تھے اپنے جوار میں جگتا ہو چونکہ وہ ہمارے تھے ہماری مسجد میں کام کر رہے تھے اس لیے ہمارے پر ان کا بہت زیادہ حق ہے میں اندویجولی کسی کے بارے میں چندہ نہیں کرتا یاد ہے کیا اور یہ بھی چندہ نہیں ہے اس کو آپ چندہ نہ سمجھیں آج بھی نہیں دکھا آپ نے کسی ایک فرد کے لیے میں چندہ کیا ہوں میرا مزاج ہیں تنظیموں کے لیے اداروں کے لیے مسجدوں کے لیے درسگاؤں کے لیے میں کر دیتا ہوں مگر یہاں صورتحالی قاری صاحب نے انتقال فرمایا یعنی حادثہ پیش آیا ان کے دو چھوٹے بچے ہیں بیوہ ہیں ایک بچہ بچی چھ سال کی ایک شاید ڈیر سال کا بچہ ہے گھر مخروض ہے ان کا اور اب کوئی سہارا نہیں ایک بھوری ماں بھی ہے اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا قرض ہی اتاریں اور ان کے گھر کا سہارا بنیں بچے چھوٹے ہیں ایک لمبا پروسیجر ہے یہ بہت دنوں تک ہمیں ان کے گھر کو سہارا دینا پڑے گا آپ سب تیار ہوں گے نہیں شاید اب آپ کو جو بھی دینا ہو بازابتہ طور پر یہ سوچ کر کے کہ ہم ایک ایسی فیملی کی مدد کر رہے ہیں جو ابھی بیسیوں سال تک اللہ کے محتاج ہوگی ہماری ضرورت مدد رہے گی یہاں مسجد حافظ میں بھائی غرفی خار کو آپ بیش کر سکتے ہیں بعد میں ہم فیصلہ کریں گے اس کو کس طرح ان تک پہنچانے اور کیسے متباطر ان کی خدمت کرنی ہے اللہ آپ پر ہم پر سب کے اپنی رہنگتیں نازل ہونے ہیں لیکن یہ اہت کر لیں کہ وہ ہمارے تھے اگر ہمارا بچہ ہوتا تو یقیناً ہم اس کی کفارت کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں ہی کی طرح سے تھے اس لئے کوشش یہ کیجئے کہ ان کے گھر والوں کو ان کے بعد کوئی تقریب نہ ہو نہ بڑھی ماں کو نہ دو چھوٹے بچوں کو اور ان کی بیوہ کو لیکن آج تک ان کسی کچھ تعلیم نہیں کیا جیسے کہ موششورہ کرتے ہیں جو میرا مزاج ہے وہیں ان کا مزاج بھی تک کسی نے کچھ دے دی اور ٹھیک نہیں تو نہیں یہ عالم تھا اگر وہ جمع کرتے تو آج اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن نہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ خود اس کا کفیل ہوتا ہے یقیناً اللہ کی رحمت ان کی کفارت کرے گی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کے بچوں کو اللہ انہیں جانتا فرمائے اور انہیں اپنے کرم سے ان کے مترجات بلند فرمائے گا رَبَّنَا تِنَا فِي الْبُنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَالْنَارُ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا